بسم اللہ الرحمن الرحیم جانب خلیر قاندان قتل کے ذمہ دار سی ٹی ڈی قرار تو دوسری طرف وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے ساہیوال آپریشن کو درست قرار دے دیا قتل کیے جانے والے ڈرائیور زشان جاوید کے گتھی اب تک نہیں سلج سکی جی آئی ٹی سربرا نے اس کے لیے مزید محلت مانگ لی ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی رائے تاہر کو عہدے سے فارق کر دیا گیا اور اس آپریشن میں ملوث پانچ اہلکاروں کے خلاف انصداد دہشتگردی کی عدارت میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا پنجاب حکومت کل میڈیا کو ان کیمرہ بریف کرے گی پنجاب حکومت سوال یہ ہے کہ ساہیوال سانحے کے کون سے ایسی اناثر ہیں جن کو بچانے کی کوششیں کر رہی ہیں آگے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ساہیوال کے اس علم ناک واقع پر دل گرفتہ وزیر مملکت برائی داخلہ شہریار آفریدی کے جانب سے بھی آئی جی اسلام آباد کو ایک خط لکھا گیا ہے اسلام آباد پولیس کی کارکردگی سے متعلق وہ فقر مند ہیں ساہیوال جیسے باقعہ سے نمٹنے کے لیے ایک ناماز سے متعلق آئی جی اسلام آباد سے جواب طلب کر لیا گیا یہ آپ کو بتائیں گے کہ شہریار آفریدی نے جو خط لکھا اس کا متن کیا ہے یہ بھی ایکسلیوسیو ڈیٹیل ہیں جو آج کی شو میں ہم آپ کے ساتھ ڈیل میں شیئر کریں گے پروگرم کے جب دوسری حصے کے جانب بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی دور کا بہت بڑا سکینڈل عمران خان صاحب کے گلے پڑ چکا ہے کارکر کمپنی سے کیس آرنے کے بعد پاکستان کو سات سو ساٹھ ملین ڈالرز کے بھاری نقصان کا سامنا ہے کارکر کے معاملے پر عمران خان کی کابینہ نے کیا بڑا فیصلہ کیا ہے اس کی بھی اہم ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پروگرم کے جب آخری حصے کے جانب بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ حکومت پاکستان نے بڑے پیمانے پر الطاف حسین کے خلاف لندن میں قانونی چارہ جوئی کے لیے عملی طور پر اقدامات شروع کر دیئے وسیر آرسن پاکستان عمران خان نے الطاف حسین کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے دو لاکھ تین تیس ہزار پاؤنس کی منظوری دے دی یہ منظوری کب اور کیوں دی گئی ہے اس سے متعلق بھی ایکسلیوسیف ڈیٹیل ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آخری حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ سندھ سرکار کی وفاق کو للکار پکڑ دھکڑ جاری رہی تو وزارت عظمہ بھی قائم نہیں رہے گی مراد علی شاہ صاحب نے خبردار کر دیا اب سندھ حکومت وفاق سے کام کروائے گی ہم زبردستی اپنا حق لے کر رہیں گے وزیراعلا مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اعلان وفاق اور سندھ کی بڑھتی ہوئی تلقیان اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور کیا زرداری سندھ حکومت کے ذریعے این آروں کے لیے اپنا پریشر بڑھارے کوشش کر رہے ہیں اس سے متعلق بات کریں گے مگر سب سے پہلے آمیر صاحب اس واقعے اس سانہ ساہیواز سے متعلق بات ہوگی کیا واقعی پنجاب حکومت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قوم گھاس کھاتی ہے بے وقوف سمجھ لیا گیا ہے ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن بلکل دروست ہے دوسرے جانب قتل ہونے والوں کے ذمہ دار آپ سی ٹی ڈی کو قرار دے رہے ہیں یہ اس طرح کے جب سانے ہوتے ہیں تو یہ ایک موقع بھی ہوتا ہے آپرچونٹی بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا اعتماد بحال کر سکتے ہیں پر اضامل جب نائن الیون ہوا تھا تو بوش اس زمانے کی بوش کومنٹ جو بوش جونئر کی گومنٹ تھی انہوں نے اتنا زبردست وہاں پہ نیو یارک میں کام کیا کہ لوگوں کو نظر آیا کہ اس دکھ اور غم میں ان کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے نہ صرف اس گومنٹ کو ریل ایکٹ کیا بلکہ وہ جو میر تھے زمانے میں جولیانی وہ بہت پاپولر ہو گئے تو یہ ایسے موقعوں پہ یہ جب یہ سانی ہو جاتی ہیں سانی ہمیشہ ہوتے رہتی ہیں لوگوں کی بڑی نظر ہوتی ہے کہ گومنٹ اس کو ریاکٹ کیسے کرتی ہے کیسے اس کو ٹریٹ کرتی ہے کس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو کہ اس کے ذمہ دار ہوتی ہیں تو پنجاب گومنٹ اور پی ٹی آئی کی گومنٹ سوبے میں ہو چاہے وہاں پہ یہ اتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے اور ایسے اپورچونٹی پہ ایسے موقع پہ جبکہ اسی کو یہ ٹرن اراؤنڈ کر سکتے تھے تو ابھی جو لیٹسٹ آیا ہے وہ جس طرح پہلی ان کی چیزیں سمجھ نہیں آئی تھی یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کہا جی وہ اپریشن بالکل درست تھا مگر جو ہے وہ خلیل کا مرنا وہ جو غلط تھا اور جو ہے ساتھ میں انہوں نے دو ایک ایڈیشنل آئی جی جو تھے ان کو اور دو کو دو ایڈیشنل آئی جی کو رموو کر دیا ہے دو کو موتل کر دیا ہے دو ایڈیشنل آئی جی سے بھی مقالب جو جو ہے اس میں اور باقی پانچ کے خلاف مقدمہ کر دیا ہے ابھی وہاں پہ سوال بے تاشا ہے جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا اور انہوں نے انفرمیشن جو ہے نا میڈیا پہ فیڈ کرنی شروع کر دی ہوئی ہے جس سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خود نہیں پبلک کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ کل ہم بتائیں گے پریس کانفرنس کریں گے ایک ان کیمرہ کریں گے مجھے نہیں پتا کہ ان کیمرہ کرنے کی ضرورت کیا رہ گئی ہے جب جو میکسیمم ہونا تھا جن پہ آپ کا شک ہے ان کو تو گولیاں مار کے مار دیا گیا اب بچے ہی مارنا رہ گیا ہے پیچھے جو اب چھپانے کی کس سے why do you need to hide it ابھی کیا ہے ان کیمرہ ایسا کیا قومی سیکرٹ آگیا ہے جو ان کیمرہ پہ جائے گا سوال بے تاشا ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا ہم کل بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم وہ جو پریوٹلی انفرمیشن شیئر کی جا رہی ہے جس سے کہ زشان کے بتایا جا رہا ہے کہ تانے بانے اس سے تھے ہم جب تک تفتیشی رپورٹ نہیں آتی ہم اس پر کومنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہم نے کہا تھا کل بھی اور آج ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ زشان کے واقعی دہشت گردوں سے تھے اگر یہ مان بھی لیا جائے تو پھر بے تاشا سوال ہے جس کا ہمیں ابھی جواب ابھی تک نہیں آیا کہ ایس او پیز کیوں نہیں فالو کیے گئے ان کو کیوں نہیں روکا گیا لاہور میں کیوں نہیں روکا گیا سائیوال میں کیوں روکا گیا اور جب روک لیا گیا تو وارننگ شاٹ کیوں نہیں ہوئی بچوں کو اس وقت جب کہ وہاں سے فائرنگ کلیرلی نظر آ گیا ہے وہ جو ویڈیوز آئی ہیں سٹی جنلزم سے جو ہے سٹیزن جنلزم سے کلیرلی آگے وہاں سے مضامت نہیں تھی فائرنگ نہیں تھی جس طرح سے مارا گیا جس طرح بچے نکال کے پٹرول پمپے چھوڑ دئیے گئے اور وہ موقع واردات کو چھوڑ دیا گیا بعد میں ایویڈنس غائب کر دیا گیا ابھی بڑا مزغت خیز طریقے سے اس کی تفتیش کی ہوئی ہے وہ جو اڈیشنل آئی جی صاحب اس کی تفتیش کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے جی وہ تین چار لوگ ہی ملے ظاہر ہے لوگوں کو جو گواہ تھے ان کو جانے دیا گیا وہ خود دینا چاہ رہے تھے گواہیاں آئی وے کے اوپر کس میں کرا تھا اور ان کو کہا کہ جی آپ سیول آئیز جائیں کون اتنا رکھتا ہے کہ انتظار کرے جو ہے یہ تو ان کو والنٹیر ان کو انانسمنٹ کرنی چاہیے تھے کہ آپ یہ نمبر ہیں یہ ٹیلی فون جگہ ہیں پلیز جس جس کے پاس بھی وہ انفرمیشن دے ہم آپ کے پاس پہنچتے ہیں خود پہنچتے ہیں کوشش کی جائے چار پانچ لوگ آپ پچاس گھنٹے بعد جائیں مہاں پہ تین چار کی تفتیش کر کے وہ تفتیش کر دیا ہے کلیرلی کور اپ نظر آ رہا ہے اور وہ جو ہمیں سوال دیئے گئے تھے انفرمیشن فیڈ کی گئی تھی کہ لاہور کے گھر کے اندر اتنا مواد پڑاوا تھا اور یہ آپ یہ یہ ای بیو تھا اس طرح یہ ترمنالوجی بڑی یوز کی جاتی ہے کہ یہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تھا یہ روب ڈالا گیا تھا اور خوفیہ طریقے سے کیا سمجھ لینا کن لوگوں سے کیا تھا اور بھائی نام لیں اسے جنسی کا نام لیں جتنا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے پورا ملک پرشان ہے پوری سمجھ پرشان ہے تو نام لیں کس کی انفرمیشن تھی کہ کس چہاں پہ انفرمیشن میں فالٹی تھی آگے کنوے کرنے میں فالٹی ہوئی ایمپلیمنٹ کرنے میں فالٹ ہوئی کس کس نے کہاں کہاں کس کس کا کیا کیا لیپس تھا بجائے اس کے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ کرتی گورنمنٹ پہلے ڈے ون سے ڈے فرسٹ آور پہلے سے ہی شیلڈ استعمال کیا گیا کسی نے کہا کہ نہیں جناب وہ تو بالکل شامل تھا اب یہ تختیش سے پہلے یہ ریزلٹ آگیا تھا پہلے بتاتے ہیں لازلی ابھی پرائیم نیسٹر عمران خان کا قطر میں اس ٹیڈیم کے اوپر خطاب تھا تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے چہرے پہ جتنی جتنی نیشنل ٹریجنی یہ بن چکی ہوئی ہے جتنے ان بچوں کے انٹرویوز نے اور ان کے حالات نے جتنا لوگوں کو اس پر اثر کیا ہے پرائیم نیسٹر کی آواز میں وہ ان کی ٹون میں وہ فکر مندینی نے عظیر آئی وہ بڑے لائٹ موڈ بہتے اور لوگوں کا یہ کانفیڈنس بہال کر رہے تھے آؤ اور انویسٹ کرو پیسے بھیجو جہاں جب آپ کی یہ پرفارمنس ہو آپ کی گورنمنٹ کی تو اس وقت لوگوں کا اس سے اعتماد نہیں ہوتا اور دوسرا انہوں نے وہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی سے ہماری جان نہیں چھوڑتی کہ وہ نے کہا یہ چار آؤٹ ہو چکے ہیں بیس سکور پر میاں داد اور عمران خان کھیل رہے ہیں وہ صحیح کہ حساب نے کہا کہ یہ نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں ابھی رہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے لیے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ چال رہا ہے یہ نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ کرکٹ کرب ہو والا نہیں ہے یہاں پہ سیچویشن ایسی آئی ہے کہ بیٹنگ بھی یہ خود کر رہے ہیں بالنگ بھی خود ہی کر رہے ہیں اپنے آپ کو خود ہی آؤٹ کرنے میں کر رہے ہیں وہ جو مخالف ٹیم میں وہ تو باہر بیٹھی تعلیم بجا رہی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں یہ اپنے وزن پہ خود ہی گرے رہی ہیں اس وقت اور کوئی یہاں پہ سیریسنس گورنمنٹ کی طرف سے نہ پروینشل گورنمنٹ نہ سینٹرل گورنمنٹ ایون پرائیم نسٹر نے اس سے موقع تھا مرحم لگانے کا کہ وہاں سے دو چار جملے چاہیے تھے انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا ساری سپیچ میں ذکر ہی نہیں کیا اتنا بڑا ملک میں سانے ہو گیا ہے دو جملے بولنے ضروری تھے کہ میں آ رہا ہوں آ کے میں دیکھوں گا جو ایک ہمیں وہ ایک جو لارہ لگایا گیا کہ ری سٹرکچر پنجاب کا کریں گے اور پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی تو کب از کب وہ لارہ اس وقت لوگوں کو لارہ بھی جو تھا وہ تھوڑا سا مرحم کا کام دیتا جو کہ انہوں نہیں کیا بائیں گے پھر وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا پنجاب ٹھیک کریں گے پانچ مہینے میں تو ٹھیک رہی ہوا کوئی بھی اشارہ نہیں آیا لیٹسی کیا ہوتا ہے لیکن کلاسہ صاحب بہت ساری انفرمیشن بہت سارے طریقوں سے فیڈ کرنے کوشش کر رہے ہیں کچھ تو صحافی برادری بھی لینے کی کوشش کر رہی ہے مگر اس پہ راجہ بشارہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ انفرمیشن ہم نہیں دے سکتے ان کیمرہ بات کریں گے جو بات ان کیمرے کے میرے یہ بڑی لافو بال ہے صحافیوں کے ساتھ کیا ان کیمرہ ہوتے ہیں مجھے نہیں سمجھے آج تک آپ ان کے ساتھ انفرمیشن انہوں نے کیا شیئر کرنی ہوگی جسٹ ایک تھوڑا سا ہم بھی ریپورٹر ہیں ہمیں بھی اس طرح کی میٹنگ میں جانا کے موقع ملتا رہتے ہیں انہوں نے ان کو میرا یہ خیال ہے کل چیزیں سامنے آ جائیں گے اور ایسی چیزیں بیس چالیس ساتھ میں کوئی سیکرٹ بھی نہیں رہتی ہوتی تو کوئی پھر سورسز کو کوٹ کر کے ہر کو چلاتا رہتے ہوتا ہے یہ برا پرانا اس طرح کا طریق ہے پچاس لوگوں میں کوئی بات آف در ایکارڈ رہ نہیں سکتی ہوتی خیر اب یہ کل میرا خیال سارا یہ نزلہ ڈالا جائے گا زیشان دیں کہ زیشان کے تانے بانے اس کا بیک گرانڈ ماضی اور ایسا اس کو نا الزواری اور اس سے بھی اسامی لادن سے بھی بڑا ایک داشت گرد کال ثابت کیا جائے گا صحافیوں کے ساتھ میٹنگ میں اس کے کوئی تصویریں دکھائی جائیں گی کچھ اس کے میرا خیال ہے کوئی آپ بتا رہے تھے کہ کوئی تو اس کے سلفیاں وغیرہ ہیں اس کی دیگاڑی اس کو لے کے دی گئی ہے اچھا یہ انافیشلی شیئر کیا جا رہا ہے کافی جگہ رہا ہے ہم بالکل نہیں دکھار رہے ہیں کسی گر انافیشلی اون کریں گے تو پھر بات کر رہا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں صحافیوں کو بھیج رہے ہیں کہ یہ دیکھیں خود جرد نہیں ہے اگر آپ اگر آپ کلین ہیں آپ نے صحیح اپریشن کی ہیں صحیح بندہ سپوزلی ہم ابھی اس کی بات کر رہے ہیں خلیل کی فیملی پر نہیں جا رہے صحیح بندے کو آپ نے وہ مارا ہے جی بڑا اور ان کی زبان میں جو بڑا ہم بھی لکھتے ہیں مطلب ہمارے اندر بھی وہ ایک طرح کمپیشن نہیں رہا جاتا کہ پھڑکا دیا جی یہ پولیس کی ویڈی ٹیپیکلز وہ پھڑکا دیا جی بندہ پھڑکا دیا جی اور ہم نے پھڑکاتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا پہلے ہمیں پڑھتا تھا ایک انہوں تیرہ سال کی بچی کو مارا پھڑکا رہے ہیں نا وہی ایک مینڈ سٹ چال کے پھڑکا دو اور کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے اوپر ہم بیٹھے ہوئے نا آپ جائیں نا جو بندہ ہے وہاں کھڑے ہو کے مار دیں اب کال انہوں نے اس کو سارا جاؤ ان کا پولیس کا پرانا سٹائل ہے ایک چور پکڑا جائے پورے آپ اس کی شہر کی چوریں اس پر ڈال دو مارا جو رونا ہے جس کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا وہ دو تین ہیں ایک ایس او پیز کا کیا اس ملک میں کوئی ایس او پیز ایگزسٹ کرتے ہیں کوئی پولیس کو یہ اس پہ بلیو رکھتی ہے کہ آپ کوئی یہ ٹارگٹیڈ اپریشن ہم پھر کہہ رہے ہیں جو دوست ہمارے کہہ رہے تھے نا کہ غلطی ہو جاتی ہے غلطی سامتنگ ڈیفرنٹ ٹارگٹیڈ اپریشن میں آپ لوگوں کو بار بار بیٹھ کے چیزیں ان کو دیکھ نہیں پڑتے ہیں اب اس کا حالانکہ ریلیونٹ لوگ کہیں گے آپ ان کو ایپل اور ان کو اورنجز کو آپ کمپیر مت کریں لیکن کیا بگر رہ نہیں سکتا امیر صاحب دو مثالے میں دینا چاہتا ہوں ایک بیت المسعود کا جب اپریشن ہو رہا تھا وہ کسی وقت لیون پینیٹا کے کتاب نہ پڑھنے والی ہے جو سی اے کا ڈریکٹر ہمارے ہیں پڑھنے کا رواہ جائے نہیں کہ میں پتہ چلے کہ ٹارگٹیڈ اپریشن جب کیے جاتے ہیں اس میں ایمان سی اے یہ تک ایمان اس میں پریسیڈنٹ اب اس میں کن لوگ کو انوالف کے بیت المسعود کو مارنا ہے آمیر صاحب انہوں نے جرہا ایس او پیس دیکھیں کہ ہم نے انسان مارنا ہے چاہے داشت گرد بھی ہیں لیکن ہمیں آ کے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس میں آ کے سویلین کیولٹی سے بچنا ہے کیونکہ تنکیدہ آریاں مارے اوپر کے جناب کہ ہم وہاں پہ ہم ڈرون میں سویلین مرتے ہیں ان کو انفرمیشن ملتی ہے جناب بیت المسعود فلان گھر میں مجود ہے اپنی بیوی کے ساتھ مجود ہے وہ لیون پناٹا یا سی ای ہے وہ پورا لے کے انفرمیشن وہ جناب ان کو اوباما کے پاس جاتے ہیں سب وہاں پہ گھنٹوں بیٹھ کے اس پہ میٹنز ہوتی ہے اس میں ڈیفنس سیکریٹری بیٹھتے ہیں اس میں ایف بی آئی بیٹھتی ہے اس میں ان کا ہلری کلنٹن کمپنی سارے بیٹھتے ہیں دسکرشن ہو رہی انفرمیشن پہ کہ بیت المسعود صاحب فلان گھر پہ ہیں اور یہ بتایا جاتے ہیں گھر کے چھت پہ سوئے ہوئے ہیں اپنی میسیس کے ساتھ جو انہوں نے آکے شادی کیا تھی دوسری تیسری پھر ان سے کوشننگ ہو رہی ہے سارے ڈیٹیل دیئے انہوں نے اپنی بک میں ان سے کوشننگ ہو رہی ہے جو اوپر ان کے ڈرون کے کھڑے ہیں کہ اس گھر میں بندے کتنے ہیں وہ بتاتے ہیں جتنے بندے ہیں اگر ہم نے مارا یہ اگر آپ نے ڈرون مارا اس پہ فائر کیا تو کتنے لوگ ماروں ہیں کہ سارا گھر اٹھ جائے گا اس پہ بحث ہو کہ ہمارے پاس پرسائز ایسا کوئی بم یا کوئی میزائل ہے آپ کے پاس کہ صرف انہی کو ہٹ کرے باقی گھر کے لوگ افیکٹ نہ ہو یہ پڑھنے والی ڈاکومنٹڈ ہیں انہوں نے کہ جناب بالکل ہمارے پاس ہے انہوں نے اینگل بنا کے انہوں کے جناب ان کی بیوی کو بچا سکتے ہیں آپ یہ جو ان کا ساتھ ہیں ساتھ ہے ان کے اور ان کو بچانے کے بعد ہو رہی ہے جو ساتھ ان کے وہاں پہ ان کے چار پائے کے ساتھ ان پہ مجود ہیں ان سے کوئیشننگ کی جاتے ہیں اس کی بیوی کو کیسے بچایا جائے کیونکہ انہوں نے کہا جناب ہم کوشش کر کے دیکھتے ہیں انہوں نے گھر کے آج بھی دیکھ لیں بیت المسعود کے گھر میں اور کسی بندے والے ہیں اور بھی تھے میرا کل اپنے فادر انلاق کے گھر ٹہرے ہوئے تھے اور کسی کی کیولٹی نہیں ہوئی تھی صرف بیت المسعود کے اور اس کی بیوی کے ہوئی کہ انہوں نے وہاں سے وہ میزائل مارا جو آکے بیت المسعود کو لگا صاحب ذرے پھٹنا تھا اور ساتھ میں اس کی میسسس بھی آگے گیا ایک واقعہ سیم دیکھے جب اسام بن لادن کا ہونا تھا سر انہوں نے اس پہ کتنی بڑی آپ ایکسرسائز کی گئے کسی وقت پڑھ لیں ہرلی کلنٹن نے اور اگین لیون پینیٹا نے بلکہ اس نے جنرل میکسٹرل تھا اس وقت ان لوگ انہیں یا وہ ایک اور میک مولن تھے ساری انہوں نے کتنی بڑی ایکسرسائز کیا ڈیفنس سیگریٹری تھے رابرٹ گیٹس کی انہوں نے انتظار کیا کنفرمیشن کا کہ وہ ہوئی ہے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مطلب اسام بن لادن ہے موسٹ وانٹیڈ ذرا دیکھیں صحیح انہوں نے کتنی جا کے ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ٹارگیٹیڈ ہیں انہوں نے بیٹھ کے ذرا کسی وقت اب رابرٹ گیٹس کی اس کی ڈیوٹی پڑھ لیں کتاب سر اب میک مولن کی آٹو بے گرافی لکے اس نے پڑھ لیں ہلری کلنٹن کو پڑھ لیں ساتھ میں لیون پینیٹا پڑھ لیں ابھی میرے خیال اس کی آنی ہے اوبامہ کے ابھی آئی نہیں ابھی آئے گی ان کی ذرا پڑھ لیں کہ جب انہوں نے اسامہ کو ٹارگیٹیڈ اپریشن کرنا تھا تو کتنی بگ ایکسرسائز کی گئی ہے اپنے بیوی بچوں کو نہیں مرنے دیا نہ گولیں ہماری ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اپنے گلے ڈیٹر سے جو ہمارے بڑے بڑے ماشاءاللہ بڑے گلے ڈیٹر سے پھٹا ہاتھ ہو جی بندے کو اتنی بڑی ایکسرسائز آپ لوگوں نے کی تھی اتنی نہیں کی تھی کچھ چھوٹی سی کی تھی آپ نے ان کو کچھ تھوڑا سا بھی نہیں بتایا کہ آپ گئے ہیں میں پھر کہہ تو human error ہو سکتی ہے وہ یورپین سے بھی ہوتی ہے ہماری اپنے فورس سے بھی ہو سکتی ہے کسی سے ہو سکتی ہے اس کے اندر بھی سمجھ آتی ہے ہو جاتی گلتی ہے نظر تو آئے نظر تو آئے کہ اسو بھی ایکزسٹ کرتے تھے آمری صاحب اس میں آپ نے اپنی فورس کو یہ کہا ہوا ہے کہ جب آپ آپ پریشن پہ جائیں زرہ دیکھ لیں بچے تو نہیں ہیں human shield بنایا ہے ابھی بنایا ہوئے تو یہ ریاست بھی لوگوں کو قتل کرتی ہے یہ ٹیرریس بھی قتل کرتے ہیں فرق کیا ہے پھر پھر سوال یہ فرق یہ ہے کہ ریاست جو ہے اندھا دوند قتل نہیں کرتی وہ فیر ٹریل پہ بلیو رکھتی ہے وہ انسانی جان بچانے پہ بلیو رکھتی ہے وہ ایک داشتگار داتے وہ تو بندے مار کے چلا جاتے ہیں وہ تو کسی کو چانس نہیں دیتا کہ وہ آپ کو آکا اپنی جسٹیفیکیشن دے فیر ٹریل کا سامنا کرے وکیل ہیں گواہ آئے اور جج بیٹھے ریاست بھی قتل کرتی ہے لوگوں کو لیکن ریاست کا قتل اس لیے جائے سمجھا جاتا ہے یہ ہائی مارل گراؤنڈ پہ کھڑی ہوتی ہے ہائی پیڈیسٹل پہ کھڑی ہوتی ہے اگر ریاست کے پاس بھی وہ ہائی پیڈیسٹل نہیں ہے ہائی مارل گراؤنڈ نہیں ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں میں کہے تو داشتگار دے بیٹھیں آپ گہرہ ڈال لیں تھوڑی سے فاصلے پہ کوئی تھوڑا سا سپیکر ساتھ رکھتے ہیں کوئی لاؤڈ سپیکر ساتھ ہوتے ہیں کوئی بگر ہوتے ہیں آپ نکلیں سرنڈر کریں یہ تو عام 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 بچے کوئی پتے ہیں آمیر صاحب کہ آپ نے کسی کو سرنڈر کرانا ہے کسی کو آپ نے پکڑنا ہے آپ ایک نئی کہانی بیچی جاری ہے وہ کہانی کلاس صاحب ایک چھوڑی سی بریک سے واپس آگے اور یہ کہتے ہیں وہ کہانی ہم ان کی ان کی خرید بھی لیں اور فروخت کریں اور ٹی وی چینل جو بیٹھ کے اس کو سیل بھی کریں اچھی قیمت کے ساتھ بیچیں بھی اور نام بھی نہ لیں نام بھی نہ لیں بریک کے جانے بڑھ جاتے ہیں بریک سے واپس آگے جاننے کوشش کریں گے کہ کون سی ایسی کہانی ہے جس کو اب سیل کرنے کوشش کی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وسیر مملکت برائے داخلہ شہریہ آر افریدی نے اس سانحہ ساہیواز سے مطالق آجی اسلامباد کو ایک خط لکھا ہے اس خط کا مطن کیا ہے وہ بھی ایکسلوسیڈ ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شہر کریں گے ہمارے ساتھ کے لئے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے کہ کلاہ صاحب اب اس کہانی کی طرف بڑھیں گے جو بیچنے کی کوشش کی جاری ہے اب یہ کہا جا رہے ہیں آمر صاحب کہ ان کے پاس جو کہانیاں بیچی جائیں گے اور یہ پرانا سٹائل ہے یہ پچی سال مجھے ہوگا آمر صاحب کو تیس سال ہوگا یہ کہانیاں ہم سنتے آ رہے ہیں کوئی اس میں سکریپٹ تھوڑا سا بھی نہیں تبدیل کیا جاتا کہ دو تین دن پہلے اس ریکشن آتا ہے میڈیا بھی ہم بھی اس پر بات کرتے ہیں پبلک ریکشن آتا ہے جب تھوڑے سے جذبات آپ کے آکے ہلکے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر یہ ساری فورسز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اپنے کنٹیکس ایکٹیویٹ کریں گے میڈیا میں کریں گے انکرز میں کریں گے صاحب یوں میں چینلز میں اور ڈیفرنٹ فیڈنگ آپ کو شروع ہونا شروع ہو جائے گی ابھی وہی کام شروع ہو چکا ہے جو ٹائم ہوتا ہے کوراپ والا جو ہوتا ہے اب آپ نے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے تمام چیزوں کو اور پھر ثابت کرنا ہے کہ جناب کہ جو ہمارا پہلے دن جو ہم نے پریس لیز آئی جی کے آفے سے جاری کر رہی تھی کہ چار داشتگرد مارے گئے ہیں تین بچے ریکوور کرا لیا گئے ہیں بہت بڑی اسے داشتگردی کی کاروائی سے ہم بچ گئے ہیں ہمیں اب یہ کیا کر رہے ہیں اس کے پاس جی وہ جیکٹ تھی جناب یہ خود کش وہ جیکٹ لے کے جا رہا تھا اور گاڑی کیا نکلی اگر وہ بچوں کے ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے تھے پھر تو ان کو بہت بہت ڈمپر یہاں سے ٹرک لے کے جانا چاہیے تھا جیتنا ہمیں پریس لیز میں بتایا گیا ہے گاڑی میں سے نکلا کیا ہے جو ہم نے ویڈیو دیکھے کرنا بارے پروڈیوزر صاحب دکھائیں ایک بیک سر اور چار لاشیں دیکھ لیں چھوٹی سی گاڑی تھی اس گاڑی میں اب مجھے سمجھیں ایک اورہ جو ساتھ جا رہے جس کے تین بچے ہیں اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میری گاڑی میں یہاں پہ برود بھی ہے یہ ایکسپلوسیف یہ ماں ہے ذرا ذہن میں رکھیں جس کے تین بچے ساتھ ہیں چار بلکہ چار بچاری کی جانا ہی اپنی بچوں کو بچاتے اوپر بچوں کے لیٹ گئی اس کی ویسے گولیاں لگی ہیں ان کا میں برجن ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہوں جو اس کے دنیا بھر کے سیانے ہیں یا پولیس میں کٹھے ہو گئے بیٹھ کے سارے اس کی ٹویسٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زیشان اتنا شروع تھا چلاک تھا کہ اس نے گاری برو سے بھی بھر لی ایکسپلوسیف سے بھی بھر لی خود کا جیکٹیں بھی رکھ لیں ایک ماں کو بٹھا دیا ماں کے چار بچے بھی بٹھا دے اور ماں کا اس کے ساتھ میں جو ہزبنڈ تھا جو شہر ہے وہ بھی بٹھا لیا مجھے یہ سمجھائیں ایک چھوٹی سی گاری شادی میں جا رہا ہے بورے والا بورے والا یہ پورا سین یہ ہے ایک ماں یہ علاو کرے گی ماں لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے خلیل کو سپوز لی کہ اس کو پتا تھا جی میرا دوست یہ کر رہے کیا خلیل ہی تنا بڑا چانس لے سکتا ہے کہ اپنی بیوی چار بچے اپنی بیوی چار بچے اس گاڑی میں بٹھا ہے اس کو یہ پتا ہو زیشان جو ہے ان ایکٹیوٹیز میں اچھا زیشان نے ان کو نہیں بتایا تو پھر یہ اتنی ساری چیزیں ہیں اس نے یہاں پہ ایک گاڑی میں آمیر صاحب چھوٹی سی گاڑی ہے دوبارہ دکھائیں آلٹو ٹائپ گاڑی ہے اس میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے آمیر صاحب یہاں پہ چھے لوگ بیٹھے ہوئے بلکہ چھے نہیں وہ چار بچے دو میاں بیوی چھے ساتھوہ زیشان اس میں کہاں سمان آ سکتا ہے مجھے ذرا سمجھے ایکسپلو سے وہ انہوں نے کہاں فٹ کیا تھا اس گاڑی میں ایک بیگ نکلا ہے جو لگ رہا تھا کہ شادی کے کپڑے ہیں بچوں کے کپڑے ہیں اور ان کے فیملی کے کپڑے ہیں اور آئی جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں پہلے دن کہ جناب اس میں سے ہم نے بہت سارا گولہ برود برامت کر لیا توپیں ہم نے ایف سکسٹین جی ایف تھنڈر برامت کر لیا جناب اس سے اور توپیں نکلی ہیں وہاں سے سو آمیر صاحب یہ جو کہانی ہمیں اس کی بیچی جا رہی ہے اور کال اس کو سیکسسفل آپ سیل کی جا رہی ہے اسے دینجرس ٹرینڈ جو پی ٹی اے کے حکومت سیٹ کرنے والی ہے سیٹ کرنے کوشش کریں یہ وہ سٹیٹ آف ڈینیل ہے جس سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں عمران خان کو راجہ بشارہ صاحب کا وزیر قانون کا پولیس کے ساتھ کھڑے ہونا کیونکہ سو کام کال کو راجہ بشارہ دنے پولیس سے لینے ان کا سمجھ میں آتا ہے بزدار صاحب کا یا عمران خان کا ان کو کور اپ کرنا ای جی کو کور اپ کرنا جو پہلے دن کے پریس لیز ہیں اور پھر بیٹھ کے سارے تانے بانے بنانا لسلی عمر صاحب بات بڑی ہوگی مان لیتے زشان جو ہے بہت بڑے تیروریس تھا ایمن ڈین آپ کو رولز آف انگیجمنٹ ہمیں بتانے چاہیے تھے کہ کیا اس کو ہدایات نہیں ہونی چاہیے تھے کہ اگر بچے ٹرائبل کر رہے ہیں اگر فیملی ہیمن شیلڈ ہے تو آپ اس کو سرنڈر کرانے کے کوشش کریں گے یا تو سکندر کی طرح وہ ان کو ہسٹیج کرتا آپ تو ریاست ہیں ریاست ماں جیسی ہوتے ہیں ماں تھوڑی گولیاں کھڑے ہوگا برسا دیتی ہے اپنے اولاد پہ اپنے اولاد پہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سارے کا سارا ڈیجیسٹ کریں میں کہتا ہوں داشتگار تھا بھی جو ٹریٹمنٹ آپ نے کیا ہے جو ایس او پی کیے اسے کورڈ بلڈڈیڈ ملڈر کیے ہیں آپ نے آپ اس کو کور اب عمران خان کریں چار افسر ہٹا دیں دو ہٹا دیں آپ سلیمی صاحب سے پہلے ان سے لیں کہ آپ نے دفتر نے یہ پریسلی جاری کی تھی کہ گولا برو وہ توپیں بمیں جہاز برامت ہوئیں وہ جہاز برامت توپیں گنے تو ہمیں دیکھے ہیں اس چھوٹی گاڑی میں کیسے آسکتے ہیں جو بک سٹاپ سیڈے چیف منسٹر جو ہے نا پھر یہ آئی جی پہ نہیں رکھتا یہ وزیر داخلہ کا کلمدان ان کے پاس تھا ان سے پوچھے بغیر اگر راجہ بشارت نے فواد چودری نے یا آئی جی نے یہ جو سٹیٹمنٹس دیں تھی اگر پوچھے بھی دیئے تب بھی چیف منسٹر کی نالائکی ہے اگر پوچھ کے دیئے اس سے بڑی نالائکی ہیں ایسے موقع پہ گورنمنٹ کی کمپیٹنس کا امتحان ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہینڈل کیسے کرتے ہیں اکل مند گورنمنٹس یہ کرتی ہیں وہ ہمیشہ خلاقی طور پہ بھی اور اکل مندی کا بھی تقاضی ہوتا ہے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں نہ کہ آپ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جو کہ جو کہ عوام کے گیس ہوں جنہوں نے ظلم کیا ہو آپ ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے گورنمنٹ کا نظر آنا چاہیے گورنمنٹ آف دا ڈے کی جوب آسان ہو جاتی ہے کہ آپ بالکل خاموش رہیں تفتیش کے منتعلق بات نہ کہیں اور نظر آئے عوام آدمی کو کہ اس کے درد کو محسوس کر رہی ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے اور ان کا یہ مسئلہ اس طرح مسئلنگ نہیں ہے یہ ڈے ون سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جناب فیاض چوان سب جب بھی بولتے ہیں یہ مو پھاڑ گئی بولتے ہیں ہمارا دوست ہے ناراض ہو جاتا ہے فواد چادری ماشاءاللہ اس نے بھی وہ بھی سمجھتا کہ میں ایک ایسے چو لگ کے آگے ہوں کوئی کھو آئے ہے کوئی سرکس کے اندر کام کر رہا ہے کوئی یہ کجیب مزاک بنایا ہے یہ کوئی سیریس لوگ ہیں یہ سنجیدہ لوگ ہیں ان کو یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کو ہم سنجیدی سے لیں گے جس طرح کی سٹیٹمنٹ ابھی تفتیش ہوئی نہیں ہے پہلے ہی آپ نے کہہ دیا کہ جناب یہ کوئی کہہ رہا ہے یومن شیلڈ استعمال کیا ہے کچھ نے کہا یہ دشت گرد ہیں کچھ نے کہا یہ ساتھ میں موٹسے گرد تھی یہ ساتھ میں گاڑی تھی اور جی جیکٹیں نکلائیں پتہ نہیں کہا کہا جھوٹ کوک این بول سٹوری کوک این بول سٹوری ون آفٹر آتی رہی آتی رہی آتی رہی گھوم پھر کے جو ہے باکس ٹاپ سیٹ ڈی چیف منسٹر اب عمران خان صاحب کو یہ چھوٹا نہیں زد نہیں ڈگانی چاہیے یہاں پہ پرابلم پی ٹی اے کا ایک ٹریٹ ہے کہ یہ زد لگا لیتے ہیں کہ روز انہوں نے قسم کھا لیے کہ اس کو میں نے اس غبارہ جس کا نام میں نے عثمان بزدار صاحب رکھے میں ہیں ان کے اندر روز بنے ہوا بھر رہی ہیں اور بھرتے رہنا ہے اور پانچ سال تک روز کا کام گئی ہے کہ صبح ان کے غبارے میں سے ہوا نہیں شام تک نکل جائے گی کتنے کا ہوا بھریں گی اس کے اندر وہ بچارہ بارہ کروڑ کا صوبہ نہیں چلا سکتا اس میں کپیسٹی نہیں ہے باقی دل کا اچھا ہوگا شکل کا اچھا ہے آتوں کا اچھا ہے کپیسٹی کا ایشو ہے وہ کھا گئے ہیں اس کو بچے بچے کو بھی نظر آ رہا تھا لاہور اس کو کھا جائے گا وہ کھا گئے ہیں بس ان کو ایک ڈمی چیم نسٹر چاہیے تھا ڈمی کا فوائد ڈمی کیا ہو سکتے ہیں براہ خرابیاں یہ نظر آ رہی ہے پورا آپ کا امیج تھا کہ آپ کپی کا نظام لائیں گے سٹرکچر دیں گے عدل کا نظام بدل جائے گا نیا پاکستان یہ نکل آیا ہے کہ پرانا بھی اس کا کیمہ شیمہ نکال کے پرانے کا وہ بلکل تھوڑیاں مار کے وہ گج بج کر کے وہ گہر ہیں یہ آپ اپنے پاکستان میں لوگوں کو عامر صاحب تکلیف یہ اور اس کی خود میں نے دیکھی نہیں لیکن میں خبر پڑھ رہا تھا پلیز کریکٹ میں ساموانے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں کہ محمود رشید صاحب نے کہا ہے ریپورٹر لی کہ یہ ویڈیو فیک ہے جو وہاں سے انہوں نے بس سے بنے میں رکل کسی ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا ہے اب سارے وزیر اگر یہ سٹیٹ آف ڈینائل ہے یہ کام یہ شباز شریف سے ایکسپیکٹ کرتے تھے ہم رانہ سناولوں سے کرتے تھے ان کی ٹیم سے کرتے تھے کل میں ان کی تقریریں میں سن رہا تھا جو وہاں پہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں آنسو بہہ جا رہا ہے شباز شریف کے خاج آصف کے یہ پی ٹی ایسے لوگ نہیں کرتے تھے آپ تو سیدھا کہتے ہیں بھئی ایک ہیمن ٹریجڈی ہوئی ہے ہم اسے انہوں نے فوری طور پر لیٹر لکھنا چاہیے تھا چیف جسٹیو پاکستان آپ ایک ہمیں سپریم کورٹ کا جاج دیں جو اس کی انکوئری کرے تین دن کرے دس دن کرے چار دن میں کرے اس کی انکوئری کر کے دیں ہوا کیا ہے جو ہی انہوں نے بندے مارے ہیں بچے مارے ہیں انہوں نے اور جس طریقے کہ انہوں نے وہاں اٹھائے ہیں شکر کریں ابھی میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے آکے چھوٹے بچوں کو انہوں نے کچھ نہیں کر دیا تاکہ سارے کا سارا یہ مافیا سٹائل میں جو ہوتا ہے سبوس سارے ختم کریں وہ شاید آپ پیٹرول پمپ آپ پہ آکے جو چھوڑ گئے اس وجہ سے بچت ہو گئی کہ آل ریڈی اس پہ ریکارڈ میں آگے تصویریں وغیرہ بن گئیں تو جنب آپ کو تو ڈسٹنس کرنا چاہیے تھا اتنی بڑی تریجڈی سے آپ نے کیا کیا آپ نے اونرشپ لے لی جب آپ کسی کو ڈیفینڈ کریں گے راجہ بشارہ ڈیفینڈ کریں گے چودری فواد صاحب ڈیفینڈ کریں گے محمود عرشید صاحب کریں گے یا آپ کا فیاد چوہان صاحب کریں گے آپ کا اے جی امجا سلیمی صاحب اس کو اپنے آفے سے پریس لی جاری کروائیں گے آپ اونرشپ دے رہے ہیں آپ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کو کہنا چاہیے تھا جناب it's a big tragedy ہم اس دو پر پورے شکی شریک ہیں ہم اس کی judicial inquiry کروا رہے ہیں جو لوگ اس میں یہ شامل ہے ان کو وقتی طور پر suspend کیا جاتے جو judicial inquiry کہیں گے گے ہم اس پر کاروائی کریں گے اب فی آر انہوں نے کٹ وئی آمیر صاحب ان کی بیمان کی پہلے دن سے تھی نیا زرہ دیکھیں آپ کال بیٹھ کے انہوں نے صاحبیوں کو انہوں نے ان کیمرہ بریفنگ دینی ہے اور وین آور کرنے اور ویڈ سائپ کرنے اور لوگوں سے انہوں نے بیٹھ کے فیورز لینی ہے میڈیا سے فیور لینے کا ٹائم آگیا ہے تو انسانی لاشوں کو بیچنے آپ انہوں نے بیٹھ کے ایف آئی آر دو درج ہو رہی ہے امیر صاحب ایک جو مارے گئے ہیں ان کے خلاف درج ہوئی ہے تو سی ٹی ڈی انہوں نے کروائی ہے بہت بڑا داشت کر سوار تھا جناب اور وہاں سے جی ایف تھنڈر رام نے برامت کیا ہے اور دوسری سائٹ پہ جنہوں نے مارا ہے ان کے ناملوم کا ہوا ہے اور اس کا پرچہ بھی مہرر نے اپنی اچھاڑوں میں چار لوگ مار گئے ہیں انگوں میں دری بھی نہیں بنا رہے نہیں بنا رہے اور پھر ہمیں یہ مشکل سے بنایا ہے پھر ہمیں کہتے ہیں نراز ہو گئے گورنر سرور صاحب کہ ہر بات پہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں جناب کہ یہ مدینہ ریاست ہے حضور ہم نے کہا ہے اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں نے ہمارے مو بند کروانے کے لئے اپنے ناکدین کو چوب کروانے کے لئے آپ نے مدینہ ریاست کا ریفرنس دیا ہمارے لئے اتنی نیک پاک وہ ہستیاں ہیں کیا مطلب کوئی عام مسلمان سوچ نہ بات کرتے ہیں انسان درتا ہے درتا ہے کہ اس لئے آپ نے تو ہمیں آکے اموشنلی طور پر ایکسپلائٹ کیا ہے مدینہ ریاست کا ریفرنس دے کے کہ آپ کے آپ کے ناکد بات کرنا لگے ہیں تو وہ کہیں کہ جناب کہ اگر آپ نے کوئی بات کی ہمارے ایکٹس آف آمیشن کمیشن پہ تو نعوز بلا آپ ان پہ بات کر رہے ہیں مدینہ ریاست پہ بات کر رہے ہیں آپ تو اتنے چلاک اور سمارٹ ہیں کروک ہیں میں کہوں گا کہ آپ نے آکے مذہبی طور پر لوگوں کو ان کو بلیک میل کیا ہے ان کو ایکسپلائٹ کیا ہے میں بار بار ریفرنس دے کے آپ نے ایک طرح کا نیرےٹیو ڈیویلپ کر دیا ہے کہ جو کہ ہم آکے مدینہ ریاست چلا رہے ہیں بنا رہے ہیں اور جس نے اس پہ کوئی بات کی تو وہ پھر اس کے بعد گردن زنی ہو جائے گا بات نہیں پاس ہے جناب حضور یہ جو ہے نا ہمارے ہمارے گورنر صاحب آقا قبلہ یہ آپ لوگوں کی سمارٹ کروک آپ نے کروک کو آپ نے ایک دوو کھیلا ہے یہ میڈیا پہ بھی کھیلا ہے اپنے اپونینٹس پہ بھی کھیلا ہے کہ بات کر کے دکھاؤ ہم تو مدینہ ریاست بنا رہے ہیں جو اس کے کلاف کرے گا وہ مدینہ ریاست کا یہ نوز بلا دشمن ہے یہ آپ کا کھیل کھیلا ہوا ہے ہوتا رہتا ہے یہ لندن میں ساری عمر رہے ہیں وہاں لندن میں پوچھے اس طرح ہوتا ہے ہمارے صاحب ایک دفعہ لندن میں ہوا تھا آپ کو یاد آجائے کہ لندن کے لوگوں کو واقع ہے ایک دفعہ وہاں پہ یہ اس کے یہ ریلوے ٹرین پہ یہ سٹیشن ٹیوب سٹیشن پہ ایک لندن کے پولیس افسر نے میرے کے بلجیم کا تھا پتہ نہیں کہاں کا ایک آس میں لڑکا تھا وہ بیک پیک کے ساتھ تھا وہ پولیس کو دیکھ کے دور پڑا سر اور پولیس والے نے گن نکال کے اس کو گولی مار دی تھی کتنے بڑے وہاں پہ مسئلے کھڑے ہو گئے تھے رائٹس ہو گئے تھے کہ آپ نے گولی کیوں ماری ہے حالانکہ یہاں پہ میرے دوست ہیں ان کے بھتیجے بھی ہیں ڈاک زفلتاف کے رافیلتاف مجھے رافیلتاف نے ابھی دنیا بھر میں لاؤس انجلس کے رائٹس جو ہیں وہ اس طرح کی اس طرح کی ویڈیوز کے اوپر ظلم کے اوپر نوی یوک کے کئی ملکوں کے اندر جو ہیں اس طرح کی جو آپ ایکسیس پولیس کا فورس یوز کرتے ہیں وہ رائٹس ہو جاتے ہیں کئی سو درجنوں بندے مر گئے تھے دوسرا ریاست وہاں پہ ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی جنہوں میں بندے مارے ہوتے ہیں جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہوتا رہتا ہے اس کے بعد انکوئری کرنی چاہیے انویسٹیگیشن ہوتی ہیں عظیمہ داریں حضور پھر ریاست ان کے ساتھ آپ کی طرح نہیں کھڑی ہو جاتی جیسے آپ سارے ہو گئے مجھے رافیلتاف نے دو اس نے آ کے لیگل اس نے کیسز بیج ہیں بریٹن کے بھی یہ یو ایس اے کی پاکستان میں لیگلی طور پر کوئی یہاں پہ آپ کے رولز آف انگیجمنٹ نہیں ہمیں نہیں پتا کیسے کرتے ہیں وہ یوکے میں بھی ہیں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ فیزیکلی طور پر لگتا ہے کہ جو آگے بندہ ہے آپ کو فیزیکلی طور پر آ کے نقصان دے سکتا ہے یا دیگر کو تو دین پولیس افسر کو انہوں نے پاورز دی ہیں سیم امریکس میں اسی طرح آ کے ان کے لاؤ ہیں ججمنٹس ہیں آپ یہ بتائیں حالانکہ ہمارے ہاں ہمارے ہاں معورہ عدالت کے اتنے قتل ہوتے رہتے ہیں درجن ہوتے رہتے ہیں اور ہم بڑی کرمینل ہماری اس پہ خاموشی ہوتی ہے اور یہ واقعہ تھا کہ جہاں پہ بچے تھے عورتیں تھیں اس طرح سے اسے عوام کا جو ریاست پہ ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ہل جاتا ہے انسان انسیکیور ہو جاتا ہے اس پہ جو ریاکشن آیا ہے پوری دنیا کا جسٹیفائیڈ ہے جسٹیفائیڈ ریکشن ہے ہمارا آپ کا جو بھی سارا آپ آدمی کے اگر اپنے محافظ کے مطلق یہ اگر درست نہ رہے تو پھر وہ ڈرتا ہے گردے سوتے وقت ڈرتا ہے وہی والی بات ہے ریاست بھی قتل کرتی ہے ایک ٹررس بھی قتل کرتا ہے آپ کے قتل میں یہ فرق ہوتا ہے آپ ہائی مارل گراؤنڈ اور زیادہ بہتر ہیومن ویلیوز پہ کھڑے ہوتے ہیں ایک شیئر کرتے ہیں اور میرا خیال ہے انہوں نے انٹیریر میریسٹر جو ہیں یہاں پہ یہ شہر یار افریدی صاحب وہ اگین ہی ووک اپ اور اچھا انہوں نے فوری طور پر ایک کام کیا ہے کہ یہ طریقے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی اپنی پولیس کو جگہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے جناب آئی جی جو ہیں عامر ظلفکار صاحب ہیں انہوں سے بڑے انہوں نے آکے اہم سوالات پوچھے ہیں انہوں نے شہر یار افریدی صاحب نے کہ جناب یہ بتایا جائیں جس طرح کا واقعہ وہاں پہ ہوا ہے جو ہم کل سے رونا رو رہے ہیں رولز اف انگیجمنٹ کیا ہیں ایس او پیز کیا ہیں انہوں نے بڑا خصورت طریقے سے آٹھ داس سنہوں نے کوئیسٹن ان کو بھیجیا عامر ظلفکار صاحب کو کہ یہ مجھے بتایا جائیں کہ آپ کے رولز اف انگیجمنٹ کیا ہیں کل کو خدا نہ خواستہ جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا جہاں سکندر کا واقعہ ہوا ان کے پاس کوئی ایس او پی نہیں تھی اس لئے ان کو مسئلہ ہوئے تھے آپ کے پاس کوئی ایسی تیاری ہے کوئی ایس او پیز ہیں کوئی آپ کے پاس پلان آف ایکشن ہے کیا کبھی بیٹھ کے پولیس افسران نے نیکٹا نے انٹیریر منسٹی نے یا آپ کی یہاں پہ آئی سی ٹی نے کوئی بیٹھ کے کوئی اس پہ آکے تھارو لی کوئی اس پہ ڈسکشن کیے اور میں یہ اچھا کیا ہے انہوں نے شہر جارہ افریدی صاحب انہوں نے انہوں نے بھیج آئے کوئی سپیشلائز لوگ ہیں کوئی آپ کے پاس ٹریننگ ایک الہت آئے کوئی کمانڈوز ہیں کیسے کریں گے آپ کیسے کریں گے تو انہوں نے ان سے جواب مانگے ریٹن میں مانگے اور ہی ایکسپیکٹ کہ جب اس کے آئے گا تو میرا خیلد شہر جارہ افریدی صاحب کو میوسی ہوگی چودر نسارلی خان صاحب میں ان کی اس پہ تو تریف کرتا ہوں کہ انہوں نے سکندر کو بچوں کے سامنے گولی نہیں ماری تھی لیکن چودر صاحب کو یہ بھی ان کو تنقید کا سامنا آکے کرنا پڑے گا انہوں نے نیشنل ایکشنل پلائن دیا تھا بڑی اس کی ایکسرسائی جو کپی پیسٹ کیا اور ریپیٹ آپ کو یاد ہوگا ریسپانس فورس بننی تھی ہیلی کاپٹر آنے تھے ان کو گاڑیاں ملنی تھی اٹھا کو فعال کرنا تھا وہ تو وہیں درمیان میں رہ گیا ان کو فیل کیا گیا یا وہ فیل ہو گئے ان کو آمر صاحب اس وقت عساق ڈار صاحب نے فیل کیا تھا چودر نسارلی خان صاحب کو ان کو پیسے مانگے انہوں نے ان سے 32 ارب روپے کہ ہم نے یہاں پہ نیشنل ایکشنل پلائن پہ کرنے انہوں نے کہا نئی 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 32 ارب روپے میں نے دے دیا پولیس ری فارمز کے لیے یا یہاں رائپ ایڈیکشن فورس کے لیے یا پولیس کو مرڈرنائز کرنے کے لیے تو یہ جو ہم یہاں موٹر یہاں کے آپ کو یاد کر میٹرو بنا رہے ہیں اسلام آباد پنڈی انہوں پچاس ارب روپیہ عساق ڈار نے اپنے نکال کے پیسے جو ہیں شباز شریف نے نواز شریف نے پچاس بلیاں روپیز انہوں نے میٹرو بس بنا لی انہوں نے چودر نسارلی خان کو ہم کیوں دیں سیبل ملٹری کا بھی ایشو تھا اس وقت کے جناب ہم پہ ایڈ پیج پہ ہیڈ کوارٹر کا مسئلہ تھا کہ یہ اپریٹ کہاں سے ہوگا فوج کرے گی یا سویلین کریں گے اب ان کی کپیسٹیز کو ہم دیکھ رہے ہیں میں کہنے کا مطلب یہ ہے پر یہ ہے کہ کم از کم نیکس ٹائم خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ہوگا تو شہر یار افریدی نے اپی سکن سیو کر لی ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں میں نے ہم تیار تھے ہم نے تیاری کے لیے ایفٹ کیا تھا سو یہ لیٹر ہے جو ہمارے جیسے لوگوں کا کم از کم تھوڑا سا مو چپ کرا دے گا کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے پہلے تیاری کیوئی تھی ہم نے ملت کیوئی تھی کہ کیا ہونا چاہیے بہت سو لیٹر تک نہیں گئنا چاہیے اس کے بعد اگر ان سے شہر یار افریدی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ پریکٹیکلی اسپیکٹ کریں گے چیزیں جو چوتھنی سالی خان صاحب جہاں پہ چھوڑ گئے تھے پانچ سال ان کو ٹائم تو نہیں ملا کرنے نہیں دیا گیا یا ان کے کچھ اور مسئلے تھے شہر یار افریدی صاحب کو دوبارہ میرا کیالے بیٹھ کے چیزیں ٹھیک ہے چلی کے ذرا ایک بریک کی جانبی چلے جاتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی دور کا کار کے کمپنی کا سب سے بڑا سکینر وزیراسل پاکستان عمران خان صاحب کے گلے پڑ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے بہت بڑے پیمانے پر الطاف حسین کے خلاف لندن میں قانونی کاروائی کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی شروع کر دیئے ایکسکلوسیف ڈیٹیز ہیں مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شہر کریں گے ہمارے ساتھ رہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوش آم دیت کریں گے کلاسل صاحب بہت سارے اہم ایکسکلوسیف ڈیٹیز ہیں سٹوریز میں جو شیئر کرنی ہے لیکن سب سے پہلے الطاف حسین سے مطالق بات کرنا بے حضر لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہمارے پاس ایک بڑی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چھوٹا سے میں بہت آتو ڈاکٹر حسن صاحب ہیں یہ ایکس بیروکریٹ بھی رہے ہیں انہوں نے صیفہ دے دیا تھا اب یہ فلمیں بناتے ہیں ڈاکٹر حسن انہوں نے بڑا ایک میں سوال انہوں نے بھیجے شو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا اگر آئی جی یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں کی گاڑی میں بہت سے زیادہ ایکسپلوسیف تھا تو کیا جب کسی گاڑی میں آپ کو یہ پتہ ہو ایکسپلوسیف ہو تو پھر اس کے بعد اس طرح اندھا دھوندہ آپ جا کے انہیں فیر مارتے ہوتے ہیں اور آپ یہ کلوز ہو کے اگر ایکسپلوسیف پھٹ جاتا تو یہ تو پوری پولیس گاڑی بھی جانی تھی دس آپ کے جو آپ کے گلیڈیٹر جو شیر بہدر کھڑے تھے یہ بھی اٹھ جاتے تھے اگر آپ خود مان رہے ہیں کہ گاڑی میں ایکسپلوسیف ہے کہتے ہیں کون اندھا دھوند گاڑیاں چلاتے ہیں مارنی بھی ہوتی ہے اگر آپ نے ٹارگیٹ پہ تو سیدھی آپ اس کے ہیڈ کو نشانہ کرتے ہیں جس طرح اندھا دھوندہ آپ نے فیرنگ کیئے سٹوریز میں اتنے سراخ ہیں کہ کور جو فیڈ کی جا رہی تھی کہ جناب وہ ایک گھر ہے اس کو اس لیے نہیں لہور سے پکڑا کہ وہاں پہ پچاس کلو ایکسپلوسیف پڑے ہوئے تھے اور کودکش کی جیکٹیں تھیں پورا علاقہ اڑ جانا تھا تو اس لیے انتظار کرے تھے کہ اس کو لہور سے نکالے وہ باہر نکلے ابھی وہ گھر کی در گیا وہ اسلاح کی در گیا وہ جو سارا پکڑا جانا تھا جو لاہور کا سارا جو بچا لیا گیا اس کا تو کوئی ثبوت شیئر کریں بہرحال یہ اس پہ آنے والے دنوں میں مزید کل تو خیر وہ تو کور اپ ہو جائے گا جب انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سیکرٹ ہم بریف اند دیتے ہیں بائیس کروڑ عوام کو ہم نہیں بتائیں کہ ہم نے کیا کاروائیں کی ہیں صرف بائیس صحافی جو ہے وہ زیادہ وہ سمجھدار بھی ہیں اگر اس میں اگر اس میں نو ڈس رسپیکٹ ٹو می صحافی بھائی میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ وہ زیادہ سمجھدار بھی ہیں زیادہ محیب الوطن بھی ہیں زیادہ ڈیوٹی فل بائیس کروڑ عوام نہیں ہے جن سے وٹ لے کے آپ آئے ہیں اور جہاں پر بیٹھ کے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں وہ نہیں صرف بائیس پچی صحافیوں کا ہم بٹھائیں گے ان کو سمجھیں گے اور وہ سمجھ بھی جائیں گے اور اس کے پاس میڈیا پر سب کو بتائیں گے بائیس کروڑ عوام بے وکوف ہیں وہ بائیس کروڑ عقل مند لوگ ہیں ہم باتائیں گے کہ یہ باہر جا کے نہ بتانا نہ بتانا آپ آمر صاحب آتے ہیں دو آپ کے ساتھ ایکسکلوسف بڑی سٹوریز شیئر کرتے ہیں کہ ساتھ میں آپ پتہ ہے اتنا بڑا واقعہ تھا جس کو اوٹیک ہے ایک کیبنٹ کے یہ اجلاس ہوا ہے سترہ اس کا جنوری کو سر اس میں سے کچھ آپ کے ساتھ میں ایکسکلوسف کوئی چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں بیسکلی ہم ریپورٹر ہیں ہمارا کام تو خبر لانا تھا کہاں پھاس گئے ہم ان میں انالسز میں ان چیزوں میں تو ہم نے اپنی روایت پوری رکھی ہوئے کہ خبر جو ہے خبر بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے بڑی خبر یہ ہے جو میرا خیال ایک کریڈٹ بنتا ہے اس کا عمران خان کا اور ان کی کیبنٹ کا وہ یہ ہے کہ ایک یہاں پہ ان کے سامنے ایجنڈا آئیٹم لائیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ جناب کے ہم نے لندن میں پچھلے سال نواز شریف صاحب کے دور میں انہوں نے ایک وہاں پہ ایک برٹیش فرم کو ہائر کیا تھا کہ الطاف سین کے خلاف جو ہے نا یہ ایم کئی ایم کی کراچی کے جو اس میں وہ چیزیں رہی ہیں ان کو ہائر کر کے اب وہاں پہ کیسز جو ہے نا پرسو کیے جائیں وہاں پہ ان کے خلاف اب اس کا جو بل ہے انہوں نے وہاں پہ فرم ہائر کی تھی پچیس ہزار ساری پاؤنڈ پہ حکومت پاکستان نے پچھلے سال انہوں نے آ کے ان کو ان کو ہائر کیا تھا اس میں انہیں ان کے ساتھ جو تیہ ہوا تھا کہ پر منت آپ کو پونٹی فائف تھوزن پاؤنڈ دیں گے اب اس فرم نے ان کو بل بھیجا ہے عامر صاحب تقریباً دو لاکھ اور تینتیس ہزار پاؤنڈ کا حکومت پاکستان کو بل بھیجا گیا ہے وہ یہ کہا گیا کہ ان کی جو پیمنٹ ہے نا وہ پیمنٹ مہربانی فرم آ کے آپ ہمیں پیمنٹ کریں پچھلے سال کی ان کی پیمنٹ ہے اس میں جو کمیٹمنٹ دکھائی گیا اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان نے یہ پہلے تھے جنہوں نے کراچی کا اس میں کریڈٹر عمران خان کا بنتیں ہمیں دینا چاہیے دوہ در ساتھ میں جب وہاں پہ کلنگز ہوئی تھی جب انہوں نے آپ کو یاد ہوئے کراچی میں پچاس ساٹھ بندہ مارا گیا تھا ایمکو ایم کا ٹیرر تھا اس وقت جنہ مشرف کا دور تھا پورے کراچی میں جس جن انہوں جانا تھا افتخار چودری صاحب نے انہوں نے بندے مار دیا تھے کسی کو جروعت نہیں ہوتی تھی ایمکو ایم کا نام لینا ایمن اخبارات کو ٹی وی چینلز کو ہدایات ہوتی تھی ایمکو ایم کا یا الطاف حسین کا نام الطاف بھے کلابہ بات نہیں ہو سکتی تھی امران خان کے ایک کریڈٹ ہے انہوں نے اس وقت اس میتھ کو بریک کیا تھا انہوں نے ایمکو ایم کا الطاف حسین کا نام لینا شروع کیا تھا اور بعد میں یہ لندن بھی گئے تھے سارے ثبوت لے کے جی میں لندن میں کیسے لڑوں گا اور میری اطلاعات یہ ہے امران خان صاحب اس کو ڈینائے کر سکتے ہیں کہ رو انوار کے ان سے ملاقات بھی کرے گئی تھی اور رو انوار نے ان کو بہت سارا میٹیریل اس وقت دیا بھی تھا ایمکو ایم کے خلاف امران خان کے اور رو انوار کے میٹنگ ہوئی تھی جو میری انفرمیشن ہے اس پہ کوئی وہ اپنی کلیریفیکیشن دینا چاہتے ہیں اگین ہیز ویلکم اب کیا ہوا سر اب امران خان ترمیان میں وہ رستہ چھوٹ گیا الطاف حسین صاحب کے پہلے تو سپریم کور نے بیند کیا کراچی میں جو کچھ ہوا میں نے دیکھا اب بھی نہیں یہ فیل ہوا کہ انہوں نے وہاں پہ کیونکہ یہاں تکنالوجی بڑھ کی ہے انہوں نے ویٹس ایپ گروپس کے ذریعے انہوں نے ادھر ادھر کے ذریعے حکومت پاکستان یہاں کے لوگوں ایجنسیز یہاں کی فوج دیگر ایشیوز پہ انہوں نے وہاں پہ بہت ساری تقریریں کرنا شروع کر دی ہیں سو اگین وی آر فیلنگ دا ہیٹ اور یہ اس میں کیمنٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں یہ پرسپشن یہ ہے آپ کو آپ کو زہرہن یہ لگتا ہے کہ یوکی حکومت کی ان کو وہ ہے انہوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اور جو کیسز ہیں اچھا یوکی والے کیا کہتے ہیں کہ آپ پراپر طریقے سے ہمیں آ کے اپروچ نہیں کرتے کہ آپ نے کیسے آ کے کیس بنانا ہے کیسے آ کے لوگوں کو آپ نے ایکسر ٹائٹ کرانا یا نہیں کرانا سو اس فرم کا یہ کام تھا اب یہ جنڈہ آیا ہے عمران خان صاحب کے آگے انہوں نے اس پہ بیٹھ کے دو لاکھ تینتیس ہزار پاؤنڈ کے اپروول دی ہے اور یہی کہا ہے یہ گلتاف صاحب وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پاکستان اداروں کا خلاف وہ بیٹھ کے اس میں دشمن ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اپنے بہت سارے فالور جو پرٹیکولی غیر ملکوں میں رہتے ہیں ان کو انسائٹ ویلنس پہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کر رہے ہیں لہٰذا ان کے خلاف اور اس میں فروق جو مین جو مین چیز پر سوکھ کر رہی ہے حکومت پاکستان جس کے لئے بل دیا گیا ہے یہ دو لاکھ تینتیس ہزار پاؤنڈ تینتیس ہزار پاؤنڈ کا وہ عمران فروق ملڈر ہے عمران فروق ملڈر بھی حکومت پاکستان پر سوکھ کر رہی ہے سو دا نیوز وہ کہتے ہیں پیچھ جا گراؤنڈ کہ کیبنٹ نے عمران خان نے آکے سترہ جنوری کو دو لاکھ تینتیس ہزار یہ پاؤنڈ کی انہوں نے پیمنٹ جو ہے انہوں نے وہاں یوکے کی لیگل فرم جس کو حیر کیا ہے علطاف حسین کے خلاف کیسز پر سوکھ کرنے کے لئے ان کو پیمنٹ کی انہوں نے منزول کیا ہے میرے بس کچھ کری میں ایڈ کر دوں گا میرے ہاتھ جڑے میں ہیں کہ یہ پاکستان کے جو انٹرنیشنل کوٹس میں اور دوسرے جو ملکوں میں جا کے وکیل کرنے کا جو ہمارا تجربہ ہے وہ بڑا لکھوں کروڑوں عربوں رپوں میں جا چکا ہے کہ ہمیں ریکوڈے کر کرے اور باقی آئی پی پیس کے اس میں ہمیں شہی ہارنا پڑتا ہے یہ نیب کے ہم نے کئی ملین ڈالر اور وہی وکیل جن کی وجہ سے جن کی نالاکی کی وجہ سے کہ پیمنٹ کسی اور کو دے نہیں دی کر کسی اور کو دی ملین ڈالر کی بات کر رہا ہوں انہی وکلا کو دوبارہ پاکستان نے اپنے انٹرنیشنل اس کے لیے ہائر کیا ہے تو ذرا جوڑ دیں گے وکیل چیک کر لیں گے کون ہیں اور کن کمپنیوں کو دیا جا رہا ہے پیسے یہ دیکھنے میں چھوٹی ماؤنٹ لگتی ہیں اور آخر میں میں بہت لمبی پڑھتا ہے کارکرے کی بات کی وہیں سے آگے کارکرے کی بات کی اس کی سن لیں اس کی بھی ایک سلوسیف سٹوری آپ سے شیئر کر رہے ہیں اگین کیبنٹ سے سترہ جنوری کے اگرچہ عمران خان صاحب نے تو اپنے وزیروں سے حلف نامیں لی ہیں جناب ان سے رٹن انہوں نے بات شو وہاں پہ قرآن اٹھوائے گئے ہیں تمام فیڈل وزیروں سے ان سے لکھوائے گئے ہیں حلف نامیں لیے گئے ہیں آپ نے کسی کو خبر نہیں دینی بالکل کسی کے پاس سٹوری خبر نہیں جانی چاہیے برحل اس کے لیے انہوں نے وکیل کرنے کے لیے انہوں نے تقریبا جناب ان سے مانگے گئے تھے کہ ہم نے وکیل کرنا ہے تو انہوں نے پونے چودہ لاکھ ڈالرز کی بھی اپروول دیا عمران خان نے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ وکیل کریں اور وکیلوں کو کارکے کار کرے گئے جو ہمارے خلاف پاکستان حکومت کے خلاف انہوں نے وہاں پہ انٹرنیشنل یا کوٹ سے انہوں نے لے لیا تھا ایک ہمارے خلاف آرڈر وہ بنتا ہے سات سو ساٹھ یا ملین ڈالرز کی پینلٹی پڑی ہے پاکستان کو تقریبا آپ کہہ لیں سو بلین روپیز کے قریب بنتا ہے وہ ہمارے خلاف فیصلہ آ چکا ہے جو بات آپ نے کی تھی جو بڑے ہم نے یہاں شیانے وکیل بھیجے تھے کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے تھے جو اپنے ملکی سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے فیصلوں کو عالمی کورٹ میں ڈیفینڈ نہیں کر سکے ذرہ ذہن میں رکھے گا اور یہ امیج ہے دنیا میں اس وقت کی وہ عدالتیں تھیں جو فری تھیں فیر تھیں ازاد تھیں افتغار چودری صاحب کے دور کا دیا ہوئے اب اس پر الزام کے لگتے ہیں امر صاحب مزے کی کہانی ہے اب یہ پیپلز پارٹیو نواز لیگ والے کٹھے ہو گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ عدالتوں پہ حملے کرنا ہے کہ دیکھا عدالتیں ہر موصلے میں آتی ہیں لہٰذا ہمیں جرمانے ہو رہے ہیں سوال یہ ہے یہ کار کرے جو ہے اس کو ملینز آف ڈالرز کی انہوں نے پیمنٹ کی تھی امر صاحب اڈوانس جہاز ان کا آیا کرائے کا لے کے ایک میگا وارٹ بھی اس نے پیدا کر کے نہیں دیا تھا ان دے میڈ دیم اس میں ملینز آف ڈالر کی اڈوانس پیمنٹ یہ راج پرویزشنل صاحب کی یہ کرامات تھیں یہ اس میں گلانی صاحب کا دور ہے زرداری صاحب کا دور ہے پیمنٹ آپ کرتے رہے ہیں انہوں نے ایک میگا وارٹ بھی ان کو وہاں پہ جرنیٹ کر کے نہیں دیا یہ کرتے کیا ہیں سر کیونکہ اپنا کٹ لینا ہوتے ہیں ہم سب لیں یہ کلازز اس طرح کی ڈالتی ہیں وی قسم کی آمر صاحب یہ کال کو جا تمام آئی پی پیزوٹ یہ سارے ٹرمینل ایل این جی کے ہوں تمام یہ کر کریں اس طرح کی کیسز میں ہمارے اپنی وکلاہ جو ان کے ساتھ ٹرمز آف ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ڈالی جاتی ہیں چیزیں ہیں کہ کل کوئی پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو تب وہاں سے ہم پیسہ نکلوا لیں گے ان وکیلوں کو پہلے سب سے تو ان کو چیک کر کے نکالنا چاہیے اور ان کے پارڈنرز کو جنہوں نے وہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا ہے ہماری صاحب آئی اب اس میں کیا کرتے ہیں یا لوز کانٹریکٹ کرتے ہیں اس وقتیں ہیر نہیں کرتے انٹرنیشنل یا لائر نہیں ہیر کرتے فرمز کہ آپ ہمیں بنا کے دیں یہ کرتے ہیں کہ آرپیٹریشن چاہتے ہیں تو بریفی نہیں ہوتا ہے چاہتے ہیں انٹرسٹ اجازت کا نہیں بوچ کرنا ان کا کرنا ہے وہ بھی انویسٹر آ رہے تھے آپ نے پیسے تو ان کو دینے وہ کمرشل بزنس ہے نا انہوں نے ان سے کیا کرواتے ہیں ہر کمپنی نے کرواتے ہیں یہاں پہ اس طرح کے ویک لوز اینڈز رکھے جاتے ہیں آپ کے یہاں پہ ہمارے وکیل نہ لائے کے ہمارے اٹورنیز قابل نہیں ہیں کہ وہ جا کے انٹرنیشنل لیول پہ فورمز پہ یہ ڈیلز کو ڈیفینڈ کر سکیں آپ پھر بیٹھ کے آرپیٹریشن ان کی لندن ہندسیند میں رکھتے کیوں ہیں اب آپ اس کا پتہ کاؤنٹر جواب کیا ہے گا انویسمنٹ نہیں آئے گی یہ انویسمنٹ لے کے ہے تھے آپ بزر کی بات ہے یہ ندیم بابر صاحب جو ہے آئی پی پیس کی جو کیس تھا وہ لندن اس کے کوٹ سے جو ہے جو جو پاکستان کی ریاست جیت گئی وہ پیسے دے نہیں رہے جو دو کیس وہ جیت گئے ہیں انہوں نے یہاں پہ انگوٹھا رکھا رکھا ہے ایک بالزا ڈیمیت کی طرح کا ایک ذاکنی وہی طریقہ کار ہے کہ ہم اور نہ اور یہ ندیم بابر صاحب قوم کو بتاتے جائیں ہمارے ڈارلنگ پریم سٹر ہینڈسوم پریم سٹر کے اس وقت جو ٹاسک فورس ان انرجی ہے اس کے چیئر میں ان کو حالانکہ ٹاسک کا ٹاسک یہ ہے ٹاسک فورس کا ٹاسک یہ ہے کہ بتائیں ہم نے آئی پی پی جو کے لو افیشینسی والی ہیں ان سے جان کیسے چڑھانی ہے اسی اتار کے لانڈے سے وہ پوچھ رہے ہیں جن کے ایٹی پرسنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ اورینڈ میں ابھی بھی شیئر ہیں اور جرمانے انہوں نے لکھے اور انہی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کا سلوشن کیا ہے اور یہ قوم کو بتانا جیے ندیم بابر صاحب نے حکومت پاکستان پہ لندن میں انہوں نے کیسز کیے تھے سارے جس پہ جا کے پنیلٹی وہی ان کو سربراہ بنا دیئے ایک کیس ہار گئے ہیں اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے کوئی اس کی بات ہی نہیں کر رہا وہ پیسے لگی دے رہے وہ جیٹ رہے ہیں اس کے وہ پیسے مانگ رہے ہیں پیس پارٹی کو دات دیں جناب کہ جاتے جاتے انہوں نے کہا جناب اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی سوال پوچھا تو پاکستان پر ایک بلین ڈالر کا جرمانہ کریں گے کوئی راجہ پریزش نے پوچھے گا کوئی گلانی صاحب نہیں پوچھے گئے زرداری سے کہ آپ نے تارمز آف ریفرنس دیں ایسی طائقی کہ پیمنٹ کرتے رہے اقبال جڑیمت کیس میں بھی یہ کچھ ہوا اے پی پیز میں اڈوانس ملین ڈالر دے دیئے اور ایک بھی انہوں نے بجلی کا انہوں نے ان کو یہاں پہ میکا وارڈ لی دیا یہ کہتے تھے ہمیں پھر بھی کچھ نہیں کہنا پوچھنا نہیں ہے آپ ہمیں پوچھیں گے ہم آپ کو پھر یہاں پہ آکے پھسا کے جائیں گے ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور آئے راج پردیسی صاحب بھی تقریریں کرتے ہیں مزرداری صاحب بھی وہ چڑھاتے ہیں جناب وہ شباز شریف صاحب بھی چڑھا رہے ہوتے ہیں اور آپ اتنے بڑے سکینڈلز میں پھسا کے وہ روزانہ قوم کے بادش و لیڈر بھی بنے ہوئے ہیں داد بھی وصول کر رہے ہیں امیر صاحب اس کے ساتھ یہ پرگرام اپنے اختام کو پہنچھنا اپنا بہت سا خیال رکھیں خدا حافظ